پہلے آسان الفاظ میں عام ناظرین کو سمجھائیں گے کہ سوشل میڈیا کی سائنس ہے یہ ہے کیا یہ کیسے کام کرتا ہے جیسا کہ ایک بندے نے ٹویٹ کی وہ ٹویٹ آپ منٹس میں دیکھتے ہیں بلکہ کئی دفعہ تو سیکنڈز میں کہ وہ کافی لوگوں نے ٹویٹ کر دی ہوتی ہے پھر اس کی ری ٹویٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں ہزاروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ٹرینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے ہیش ٹیک کے ساتھ یہ سائنس ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہ جی دیکھیں سوشل میڈیا کی سائنس کو ہمیں دو ادوار میں گزارنا پڑے گا ایک وہ دور ہے جو کہ دو ہزار بیس سے پہلے کا ہے اور ایک دو ہزار بیس کے بعد کا دور ہے دو ہزار بیس سے پہلے والے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر اوقات کوئی اکاؤنٹ ٹویٹ کرتا تھا تو اس کو اس طریقے سے ریچ نہیں ملتی تھی جس طریقے سے کوئی عام آدمی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ تب دور تھا بسیکلی کرنالوجیکل آر� ایک بندہ ایک بات کرتا ہے پھر اس سے ایک اگلا بات کرتا ہے پھر ایک اگلا بات کرتا ہے تو آپ کو اپنے جو لوگ ہیں ان کی الگ الگ تاثرات نظر آتے دو ہزار بیس کے بعد سے کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر آرٹیفیشل انٹیلجنس کی مدد سے ایسے ایڈوانسٹ الگوریدمز آ چکے ہیں کہ اب ڈیجٹل میڈیا پلیٹ فارمز لوگوں کو گروپ کر دیتے ہیں کہ مطلب آپ کے ایک محسوس پارٹی کے حق میں نظریات ہیں تو آپ کا ایک پورا کلسٹر بنا دیا جاتے ہیں ایک شخص ہے اس کے کسی اور پارٹی کے حق میں نظریات ہیں اس کا الہدہ کلسٹر بنا دیا جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ بات کرتی ہیں وہی بات آپ کے جو ہمحیال لوگ ہیں وہ چاہے ٹویٹر پر ہوں چاہے ٹک ٹاک پر ہوں چاہے فیس بک پر ہوں یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں وہ ان تک پہنچائی جاتی ہے اور یہ کام الگوریدمز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے جو کہ اب آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے وہی اس سے ملتی جلتی بات اس کو دوبارہ سے ریکمنٹ ہوتی ہے پھر دوبارہ سے ریکمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک سائلو میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آج کے دور کا جو ڈیجٹل میڈیا ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہو چکے اور لوگوں کو ان کی مرضی کی چیزیں بار بار پلیٹ فارمز دکھاتے ہیں اچھا یہ جو نیگٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر فران یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں تو کوئی میرے خیال سے دور آئے ہی نہیں ہیں کہ یہ آگاز اس کا کیسے ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کوئی کریڈٹ جاتا ہے یہ نیگٹیوٹی پھیلانے کا کہ وہاں سے سٹارٹ ہوا اور ایم ریلی سوری ٹو سے اس ٹائم پہ آپ بھی اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ غلط تھا یہ لیکن چلیں ہمیں آپ کے یہاں بیٹھنے کے فائدہ ہوگا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑا قریب سے دیکھا کہ وہ آپریٹ کیسے کیا جاتا تھا جو پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا ایک نیٹورک تھا اور کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن بھی شروع کر دی جاتی تھی کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جانا شروع کر دیا جاتا تھا انسٹرکشنز کہاں سے آتی ہیں تھی کیسے کیا جاتا تھا یہ جی دیکھیں اس کی انسٹرکشنز تو ہمیں بلکل ٹاپ سے آتی ہیں ہمارے تو مطلب ہمیں ڈیریکٹ ہدایات مصول ہوتی تھی پارٹی قیادت کی جانب سے اور قیادت سے میرا مطلب ہے کہ امران نحاند کی جانب سے کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ والا ٹینٹ چلانا ہے اس طریقے سے کام کرنا سابق چیئرمن پی ٹی آئی خود بھی انوالو ہوتے تھے جی میرے حیال سے وہ جب وزیریعظم بھی تھے تب بھی ان کا تقریبا 50% سے زیادہ ٹائم دیجٹل میڈ یا کو پالیسنگ کرنے کے اوپر ہی گزر جاتا تھا اپنی ٹیم سے کوارڈینیٹ کرنے میں اور جب وہ پی ٹی آئی کے جیئرمن تھے اس طور میں بھی ان کا اسی طریقے سے انٹریکشن ہوتا ہے یعنی اپنے مخالفین پر تنقید کر کے یا کروا کر وہ بڑا خوش محسوس کرتے تھے جی جی آپ کو یہ چیزیں آپ کو تو نظر آئیں گی نا آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو سپوکس پرسن تھے جو بندہ سب سے زیادہ اگریسیو ہوتا تھا جو سب سے زیادہ بتمیزی سے مخالفین سے بات کرتا تھا اسی شخص کو پارٹی میں پروموٹ کیا جاتا تھا ہمیں تو اس پارٹی میں سینچ چہرے حکومت کے بعد سے سپیشلی نظر ہی نہیں آئے اور یہی جو چیز تھی اس کی اوپر ہمارے احتلاف چروع ہوا کہ یا ٹھیک ہے سوشل میڈیا کی حد تک تو ہم نے ایک اگریسیو روئیہ اپنا لیا لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں تو آپ کہتی جو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے لیکن ہم میں وہ چیز نظر نہیں آ رہا اچھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد میں کچھ صحافی بھی ہیں جو بقاعدہ اس ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میں تو اکثر کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا برگیڈ ان کی وہاں پر ہے اور طوفانیں بتمیزی برپا کیا ہوتے ہیں تہزیب کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں کردار کشی کی جاری ہے تو کسی عورت کو نہیں بخشا جاری ہے کسی کے کریکٹر پر بات ہو رہی ہے ججز آپ دیکھ لیں آپ کی منشاہ کے مطابق فیصلہ آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو آپ ججز کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے پسیدوں میں پروگرام بھی کیا تھا یہ بقاعدہ پے رول پر ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے ان کی کیا دلچسپی ہوتی کیا انٹرسٹ ہوتا ہے دیکھیں اس میں جو کچھ سینٹرل فگرز ہیں جو کہ پروپاگینڈا کو آگے پھیلاتے ہیں وہ تو بالکل پیڈ ہو سکتے ہیں اور ہمارے دور میں بھی تھا اور یہ سلسلہ ایک چلتا ہے لیکن جو ان کی زیادہ تر ورک فورس ہے ان کا مائنڈ سیٹ سمجھ دیں کے لیے آپ کو میری جو پہلی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دوزار بیس کے بعد سے سوشل میڈیا الگوریتمز لوگوں کو ایک الگ الگ ببل میں ڈالتے جاتے ہیں تو اب اگر آپ ایک محسوس پارٹی کے ببل میں آگے ہیں جہاں بارے ایک جو مین انفلوینسرز ہیں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ ان سے متاثر ہیں ان کو ہر روز یہ مواد نظر آئے گا آپ کو ایک دن نظر آئے گا دوسرے دن نظر آئے گا تیسرے دن نظر آئے گا الگوریتمز وہ چیزیں آٹو پرموٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی لوگ آپ کو انتہا پرستی کی جانب جاتے ہوئے نظر آئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے